سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت میں وقفہ ہوا ہے سماعت سوہ دو بجے دوبارہ شروع ہوگی دوران سماعت جسٹس مونی بختر نے افتار کیا کیا لیجسلیٹف انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہے راجہ موسی نجاز آگاہ کیجئے دیکھئے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت میں وقفہ ہے دو بج کے پندرہ منٹ پر دوبارہ سماعت کا آغاز ہوگا مکو ایم پاکستان کے وکیل پیتل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے آج سماعت کے موقع پر دلائل دیئے گئے اور دورانے سماعت انہوں نے اپنے دلائل میں یہ جو ایکٹ ہے اس کی حمایت کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے دلائل میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز میں لاؤ کی جو تعریف ہے وہ لکھی گئی ہے اور سپریم کورٹ رولز بناتے وقت اس بات پر کوئی ابحام نہیں تھا کہ لاؤ کا مطلب کیا ہے چیز جسٹس آف پاکستان اس موقع پر انہوں نے یہ بھی انہیں کہا کہ آپ سوالات کے بجائے ابھی جو اپنے دلائل ہیں وہ دین دلائل پر فوکس کریں اور ایک موقع پر جب انہوں نے سوالات کرنے سے بینچ کے دیگر موزز ارکان کو روکا تو اس پر جسٹس منیب اختر نے اس کے باوجود ایک سوال کی اور یہ کہا کہ صرف یہ بتا رہیں گے کہ آرٹیکل ون نائنٹی ون میں لاؤ کا مطلب کیا ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا جسٹس منیب سے مقالمے میں کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو پھر یہ فیصلے میں لکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہو وہ دے گا جسٹس منیب اختر نے اس پر کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں چیف جسٹس کا اس پر کہنا تھا کہ ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن پہلے وکیل کو دلائل تو مکمل کر رہے تھے جسٹس منیب اختر نے اس پر کہا کہ مذہب کیسات میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ سبجیکٹ ٹو لاؤ اور اس کو سبجیکٹ ٹو لاؤ کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں جسٹس جازو الہیتر نے ریمارکس دیئے کہ آئین نے یہ کیوں کہا کہ عدلیہ ایگزیکٹی بر مکنہ علک علکہ ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی ازادی میں مداخلت کی گئی یہ بھی سوال اٹھایا گیا جسٹس جازو الہیتر کے جانب سے کہ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کی اندرونی عمور میں مداخلت ہے یا نہیں ہے پیسر صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ایکٹ کو سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت کی طور پر نہیں دیکھ سکتے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے سے روکے جسیس منیب اکثر نے ایک دبا پھر سوال اٹھا ہے کہ کیا لیجسلیٹیو جو ایٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہیں جسیس منصور علی شاہ نے اسی سوال کو کہا کہ میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور انہوں نے پوچھا کہ اگر آرٹیکل وان نائنٹی ون کو لیجسلیٹیو ایٹری اٹھاون کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار تھا سلاہ الدین ایڈوکیٹ نے اسی کا حوالہ دے کر کہا کہ پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کو ٹول قتم بھی کر سکتی ہے اس پر وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ میری رائے سلاہ الدین احمد سے مختلف ہے جسیس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پروسیجرز میں لفظ پریکٹس کا کیا مطلب ہے آج دلائل میں فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانے سے جسیس جمال خان مدوکیل اور جسیس حسن عزر رزوی کے لکے کے نوٹ کا بھی حوالہ دیا گیا اور جسیس جازو الہیسن کا کہنا تھا کہ ریجسٹرار کے اعتراضات انتظامی حکم ہے جس کی انتظامی اپیل ہوتی ہے فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ پر چار پابندیاں ہیں پارلیمنٹ علیہ کی ازادی میں مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ علیہ کی ازادی کو متاثر کرنے والی قانون سازی نہیں کر سکتی جسیس جازو الہیسن کا کہنا تھا کہ ایکٹ سے پارلیمنٹ پر آئید تمام آئینی پابندیوں کی خلاف برزی ہوئی فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہر پابندی کو ایکٹی شکوں کے ساتھ ملا کر بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ نے خلاف برزی نہیں کی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو سپروائز کر سکتی ہے اس پر جسیس جازو الہیسن کا کہنا تھا کہ سپروائز کرنے کا مطلب تو پھر سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سپروائزری اختیار کی بھی حدود ہیں اور آرٹیکل ون ایٹھ کورٹ ٹری کے فیصلوں پر اپیل سپریم کورٹ اختیار کو کم نہیں کرتی بلکہ اس کو بڑھاتی ہے جسیس منصور علی شاہ نے ایک دبا پھر سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پروسیجز میں لفظ پریکٹس کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جسیس مندوخیل اور جسیس حسن عظر ریزوی نے اپنے نوٹس میں سپریم کورٹ کی پریکٹس لکھا اس پر جسیس جمال خان مندوخیل جو اس پل کورٹ کا اختیار انہوں کا کہنا تھا کہ میرا نوٹ تو میری رائے تھی انہوں نے اس موقع پر مقالمے میں فیصل صدیقی سے کہا کہ آپ کے سوال سے ہی ساری بحث شروع ہوئی تھی اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ریزوی آفیس کے آرڈر کے خلاف بھی اپیل ہوتی ہے جسیس منیب اختر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹیو اور ایڈمنسٹریٹیو اپیل ہوتی ہے جسیس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ کیس میں سوال دوسرے فورم سے سپریم کورٹ میں اپیل آنے کا نہیں سوال سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دینے کا ہے فیصل صدیقی ایڈوگیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اختیار پر قانون سازی نہیں ہو سکتی جسٹس منظور علی شاہ نے ایک موقع پر فیصل صدیقی کی جانب سے جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے دلائل دینے کا اس پر ریمارٹس بھی دیئے کہ میں آپ کی جو یہ فیزیکل موومنٹ ہے اس کو انجوائے کر رہا ہوں اس پر فیصل صدیقی نے بھی کہا کہ یہ جو باہر ورزش ہے اس وقت جو میں کر سکتا ہوں اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت میں ایک مختصر وقفہ کیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد دو بج کر پندرہ منٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کیس کی دوبارہ وقفے کے بعد سماعت کرے گا بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز